انیس سو سیتالیس سے لے کر دوہزار تیس تک لگ بھگ چھہتر سال ہو چکے ہندوستان کو آزاد ہوئے ہندوستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں صرف ہندوستان میں مسلمانوں کے جذبات سے کھلوار کیا ان کے معاشی حالات سے کھلوار کیا مسلمانوں کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس میں سب سے پہلے جو پارٹی مسلمانوں کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑی ہے اس پارٹی کا نام ونچت بہجن اگھاڑی ہے جس نے مسلمانوں کے کچھ چیدہ چیدہ چنندہ مسائل کو سامنے رکھا اور ان کو حل کرنے کی پوری ذمہ داری اپنے سر لی ہے پہلا مسئلہ تو یہ مسلمانوں کا انہوں نے اٹھایا کہ پیغمبر بل اس پہ ایک تو بننا چاہیے قانون بننا چاہیے یہ مسئلہ اصل میں اس کا نام پیغمبر بل ہے لیکن اس میں اس بل میں ہے یہ کہ ہر مدحب کے جو رہنماں ہیں یا دھارمک کتابیں ہیں ان کا کوئی اپمان نہیں ہونا چاہیے ان کی عزت ان کے احترام کا تحفظ ہونا چاہیے یہ بل پاس کروانا ہے اور یہ قانون بنوانا یہ ذمہ داری لی ہے اس پارٹی نے بنچت بہجن اگھاڑی نے دوسرا پانچ فیصد ریدربیشن مسلمانوں کو ملنا چاہیے اس کی مکمل حمایت کی ہے اس پارٹی نے تیسرا جو ہے جتنے بھی مساجد ہیں وقف وورڈ مہراشترہ سے جو منظور شدہ ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں ان کے جو عیمہ ہیں مودنین ہیں علماء ہیں ان کے لیے ماہانہ تنخواہ مقرر ہونا چاہیے اس کی حمایت اس پارٹی نے کی ہے اور مکمل ذمہ داری لی ہے ہم آج اتنے کثیر تعداد میں جو علماء حاضر ہوئے ہیں وہ اس لیے حاضر ہوئے ہم نے با اتفاقے رائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے گا مشکلات کو مسائل کو حل کرے گا ہم اس بارٹی کو جو ہے وہ بھوٹ دیں گے اور اس بارٹی کی حمایت کریں گے اور اپنی عوام سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ عوام ایسی بارٹی کی حمایت کرے اور بھوٹ سے کامیاب کرے جو بارٹی مسلمانوں کے مسائل کو لے کر کے ان کو حل کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے یا ان کی حمایت کر رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے پارٹی منچیت بہجنہ گھاڑی ہے جس کا جو ہے ایک ایک کنڈیڈیٹ ابھی جو انقریب دو مارچ کو الکشن ہونے والا ہے وہاں پیمپری میں تو اس کے جو امیدوار ہیں وہ راحل کلاتے صاحب ہیں ہم عوام سے امید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ راحل کلاتے صاحب کو بھاری متوں سے بھیجائی بنائیں تاکہ وہ بیدھان سوا میں پہنچ کر مسلمانوں کے یہ مسائل ہیں ان پر قانون بننا چاہیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ آج حاضر ہوئے ہیں یہ ہے وہ اپیل نامہ ہمارا جس کے ذریعہ یہاں پہ علماء نے جو جتنی بھی تعداد میں علماء آئے ہیں سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ اپیل جو ہے عوام سے کی ہے کہ بنچیت بہجنہ گھاڑی کا سپورٹ کریں حمایت کریں ان کے کنڈیڈیٹ کا سپورٹ کریں